اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوئی اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بیلغام شہر میں مدنی گروپ آف انسٹوٹوشن اپنی ترقی کی پادان تیہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے حال ہی میں اکیس بائیس تیہیس چوبیس تاریک کو انہوں نے مدنی فیسٹ کے نام سے ایک ایک ایگزیبیشن کا احتمام کیا ہوا ہے دراصل مدنی سکول کے ذمہ دار جناب سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بانی بھی ہیں اور مدنی گروپ آف انسٹوٹوشن کے سیکریٹری بھی ہیں لہٰذا اس کے پیچھے ان کا ایک اہم مقصد ہے جو واقعی قابل تعریف قابل توجہ ہے سیرت النبی کے مختلف پہلوں پر وہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں اور اسی کی بات کو لے کر ایکزیبیشن کا انہوں نے احتمام کیا ہے ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر سید صاحب سب سے پہلے ہمارے چانل پر آپ کا خیر مقدم اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا تہدیل شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس کا موقع دینایت فرمایا دراصل بیلگام شہر میں پندرہ سال پہلے مدنی سکول کا قیام اللہ نے فرمایا اور اس کے ہی مقصد ہے کہ بھئی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں خاص کر ہمارے بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جائے اور ان کا جو بنیادی مقصد ہے ہماری اسلام کا ہمارے پیغمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنی سے بچوں کے ذہن میں پیوست ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں میرے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے میں دنیا میں ایک اچھا سائنس دان بھی بنوں ایک اچھا ڈاکٹر بھی بنوں ایک اچھا انجینئر بھی بنوں ایک اچھا استاد بھی بنوں اور ساتھ ساتھ میں جو پیغم ہے اسلام کا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری خلفہ راشدین کا اور جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے پیغم کو ہم خود اپنی زندگی میں عمل کریں اور ساتھ ساتھ میں ہمارے گھر والوں کو ہمارے محلے والوں کو اور ہماری شہر میں اور دنیا میں اسلام کے مذہب اسلام کے پیغم کو عام کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے الحمدللہ اللہ نے سے قبول فرمایا اور آج ہمارے پاس دو ہزار دو سو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہم مختلف برانچز بھالے کندری میں ویربہدالنگر میں سواشنگر میں اور وائبہنگر میں ہمارے ڈھائی اکڑ کیمپس ہے الحمدللہ اللہ ہمارے کام ہو رہا ہے اور ہر سال ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیدی محلات کے موقع پر ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں یہ اصل مقصد کیا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارے اولیاء اللہ کا جو دنیا میں تشریف لائے اس مقصد کو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمانوں میں بھی عام کریں اور جو ہمارے دوسرے مذہب کے بھائی ہیں جو دوسرے نون مسلم بھائی ہیں ان کی زندگی میں بھی ہمیں اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں اور ایک ایکزیبیشن کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں دوسرے سترہ میں بھی بہت بڑا الحمدللہ ہم نے ایک ایکزیبیشن کیا انجبن کے پیچھے جو عدقہ میدان ہے تمام اور ہم لوگ تمام اسکولوں کو اس میں انوالک کر رہے ہیں جتنے بھی مسلمانوں میں سکول ہیں بیلگام کے اطراف کے ان کو اس میں شامل کر کے ہم اس پروگرام کو کرتے ہیں الحمدللہ اس سال دوسرے سترہ میں بھی اس پروگرام کو اس ایکزیبیشن کو پندرہ ہزار لوگوں نے دیکھا اور تقریباً تین چار ہزار طلبہ اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا اور فیڈبیک بھی جو ہے بڑے بڑے اس میں نون مسلم آفیسرز بھی اس میں شامل ہوئے ڈی ڈی پی آئے بی او اور گورنمنٹ کے بڑے بڑے آفیسر ہسپیٹلز کے ایکسپرٹ سرجنس بھی اس میں تھے اور ان کا فیڈبیک بھی بہتا چاہتا ہے کہ ہم کو بہت اچھا ایک بہترین محقام اسلام کو سمجھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کا اسلام کتنا وسی ہے کتنا بڑا ہے اور کتنا کامیہ مذہب ہے ہم کو دیکھنے کا موقع ان کے فیڈبیک بھی ہمارے موجود ہیں الحمدللہ بھی یہ بائیس اکیس بائیس تیئیس چوبیس کو یہ تمام سکولوں کو آپ ایک جگہ پر جمع کریں کیا ہے ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سکول ہیں ان کو ساتھ ملے کر ہم کام کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ بہت سے سکولوں نے ہمارا پچھلے پہلی دفعہ بھی ساتھ دیا ہے اس دفعہ بھی بہت سے سکول ساتھ دیا رہے ہیں الحمدللہ اور دوسرے گاؤں سے بھی سکول ساتھ آنے وہ بھی ہمارا ساتھ دیا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس بار ہم لوگوں نے سائنس فیر یعنی بچہ کسی پروجیکٹ پر ریسرچ کر کے اس پر محنت کر کے اس کو ایکزیبیٹ کرنا ہے وہ ہمارا کانسٹیپٹ ہے اس میں بہت سے سائنس دان کام کر رہے ہیں چنائی کے اور اس کے رہچور کے ہمارے سائنس دان اس میں کام کر رہے ہیں اور اس میں نان مسلمی سکولز بھی حصہ لے رہے ہیں جیسے ڈی پی ہے اور بھرتیش ہے اور دوسرے اور سکولز ہیں جس میں ہمارے شیک سکول ہیں ایسے الگ الگ بہت سے سکول انگلیش منٹ میں سکولز پرائیوٹ سکولز بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں اور سائنس ایگزیبیشن بھی اس میں ساتھ میں ہے اور روبوٹک ایگزیبیشن بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور ہم نے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے کہ مسلمان نے دنیا کو کیا دیا بہت شاندار تاریخ ہے ہم کو خود پتا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی آج سائنس اور ٹیکنالیج دنیا میں ہے اس کی بنیاد مسلمان سائنس دنیا کس طرح سے رکھی وہ ہم موسلم سائنٹس وہ ہم پوری طرح بتانا چاہ رہے ہیں اس میں بھی الحمدللہ بہت سے سکول ساتھ دیا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم روبوٹک ایگزیبیشن بھی اس میں رکھیں اسے بہت سے سکول اس میں کمپیٹیشن بھی حصہ لے رہے ہیں ساتھ میں ناد کمپیٹیشن ہے مزمون نویسی کمپیٹیشن ہے اور فائیو سائیڈ فوٹبال ٹورنمنٹ اس میں ہے سیمینگ ہمارا سیمینگ پول خود کا ہمارا بن چکا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس میں سیمینگ کمپیٹیشن بھی ہم نے رکھا ہے تو اس طرح سے الگ الگ ایوینٹس ہم رکھے ہیں جو اکیس بائیس تیہیس چوبیس کو الحمدللہ ہو رہا ہے اور اور ایک سپیشل ہم نے اس میں ایٹم رکھا ہے اس سال چوبیس تاریخ کو مدنی بازار بھی ہم لوگ پیش کر رہے ہیں جس میں کیا جائے سامان کس طرح سے خریدیں اور کس طرح سے بیچیں یہ ہمارے پورے بچے سکول کے پیش کریں گے کوئی فروٹس کی دکان اس میں لگا رہے ہیں کوئی بچے اپنے مابب کے ساتھ میں چپل کی دکان لگا رہے ہیں کوئی کتابوں کی دکان لگا رہے ہیں اور کوئی ہوتل لگا رہے ہیں بریانی کی ہوتل لگا رہے ہیں اور کوئی مچھی کی دکان لگا رہے ہیں آ رہے ہیں اور آل بچے اپنی طرف سے خود بیچیں گے سامان اور خود اپنے والدن کے طرف سے اس کو خریدیں گے اس کا کونسپٹ ہے کہ بھائی کس طرح سے اسلامی طریقے سے بیچی جائے اور خرید جائے اس کا ایک کونسپٹ ہے اس میں ابھی سب بک ہو چکے ہیں اور سب بچے، ٹیچرز، پیرنٹس کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ابھی آپ سمات فرما رہے تھے کہ سید صاحب جو مدنی سکول کے بانی ہیں کس طرح جو ہے انہوں نے ایک اسلامی پیغامات ان بچوں کے سریعے سے دینے کا ایک بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے پچھلی سال بھی کافی یہ کامیاب رہا یہ سال پھر بھی انہوں نے اس کے اندر انہوں نے ترقی کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ روبوٹک یعنی کہ جس طرح سے مسلمانوں نے اس دنیا کو کیا دیا کہ کس طرح سے وہ تجارت کیا کرتے تھے کیسے وہ سائنس دان ہمارے ہی معاشرے سے پیدا ہوتے ہیں یہ ایک بہت اہم پہل ہے ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کے مقصد میں کامیاب عطا فرمائے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ